اچھلے لیکچرز میں ہم نے ایک سائز نمبر 6.4 کے پہلے 11 کیسٹنز کو سالو کیا اور ہم نے دیکھا کہ تمام جو کیسٹنز ہیں وہ دو فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے سالو ہو رہے ہیں فارمولاز ہمارے پاس ہے sn is equal to n by 2 into a1 plus an اور sn is equal to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d ابھی ہم next questions جو ہیں ان کو solve کریں گے وہ بھی بلکل انہی فارمولاز کو use کرتے ہوئے solve ہوں گے تھوڑی سی ہمیں calculations کرنا پڑیں گی کیسٹنمبر 12 دیکھتے ہیں کیسٹنمبر 12 ہے ہمیں 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 ک Sch recuerdaی امید ہمیں گی 9 and S7 are the sums of first 7 and 9 terms of arithmetic progression determine the series ہمارے پاس دو conditions دے دی گئیں کہ S9 plus S7 جو ہے وہ ہمارے پاس 203 ہے S9 plus S7 is 203 اور دوسری conditions ہے کہ S9 minus S7 is equal to 49 جبکہ S9 اور S7 جو ہیں یہ ہمارے پاس sum ہیں پہلی 7 terms کا اور 9 terms کا تو سب سے پہلے S7 کو دیکھ لیتے ہیں S7 اگر ہم یہ formula use کریں تو S7 ہمارے پاس ہوگا S7 is equal to 7 by 2 into 2A plus 7 minus 1 6D اور اس کو solve کر لیں تو یہ 2 یہاں سے کام منہ جائے گا cancel ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 7 A1 plus 21D یہ تو ہم نے S7 نکال لیا similarly ہم S9 بھی نکال لیں گے اسی طریقے سے اس formula کو use کرتے ہوئے تو S9 ہمارے پاس آ جائے گا 9A plus 36D اب ہم نے formula کو use کرتے ہوئے S7 بھی نکال لیا اور S9 بھی نکال لیا یہ جو values ہیں یہ ہم اپنی دیگری conditions میں put کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس دیا گیا ہے S9 plus S7 is equal to 203 and S9 minus S7 is equal to 49 یہاں بھی ہم put کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں S9 plus S7 which is equal to 203 S9 کی ہمارے پاس value ہے 9A1 plus 36D plus S7 کی ہمارے پاس value ہے 7A1 plus 21D is equal to 203 ان کو add کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 plus 7A1 16A1 plus 57D is equal to 203 یہ ہمارے پاس آ گئی ایک equation اب دوسری چیز ہمیں دی گئی ہے کہ S9 minus S7 is equal to 49 اب S9 ہمارے پاس ہے 9A1 plus 36D اس میں سے subtract کر دیں گے 7 کو جو کہ ہے 7A1 یہ جائے گا minus 21D is equal to 49 ان کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2A plus 15D is equal to 49 29 اب ان دونوں equations کو solve کرتے ہوئے ہم نے A1 اور D کو find کرنا ہے تاکہ ہم series کو find کر سکیں اگر 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 اس equation کو 8 سے multiply کر دوں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 16A1 plus 120D is equal to 392 minus ہم نے اس سے کرنا ہے 16A1 16A1 plus 57D is equal to 203 minus 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 ہمارے پاس یہ جائے گا 63D is equal to 189 یہاں سے ہم D کی value نکال لیں گے تو D ہمارے پاس آ جائے گا D is equal to 3 اب ان میں سے کسی بھی equation میں D کی value put کریں تو A کی value ہمارے پاس آ جائے گی میں اس equation میں put کر لیتا ہوں کہ 16A1 plus 57D is equal to 203 16A1 plus 57 into 3 is equal to 203 جب اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس A کی value آئے گی A is equal to 2 اب یہ ہمارے پاس first term بھی آ گئی common difference بھی آ گیا اب ہم series جو ہے وہ easily term کل سکتے ہیں کہ series کی پہلی term ہمارے پاس ہوگی 2 دوسری term ہوگی 2 plus common difference 5 3 term ہوگی 5 plus common difference 8 plus 11 plus 14 and so on تو یہ ہم نے series find کر لی actually جب بھی ہمیں اس طریقے question آئے گا کہ جس میں ہمیں کچھ دھگی ہوں گی اور ہم series find کرنا ہوگی سب سے پہلے ہمیں first term اور common difference find کرنا ہوگا first term اور common difference کو find کرنے کے لیے ہم formulas use کریں گے جب ہمارے پاس first term next is question number 15 question number 15 is find four numbers in arithmetic progression whose sum is 32 and the sum of whose squares is 276 ہم نے چار ایسے numbers find کرنے ہیں جو arithmetic progression میں ہیں جن کا sum 32 ہے اور ان کے squares کا sum ہے وہ 276 ہے سب سے پہلے ہم numbers کو let کر لیتے let the numbers are a minus 3 d a minus d a plus d and a plus 3 d آپ کوئی سے بھی number let کر لیں لیکن ان میں common difference جو ہے وہ same ہو نا چاہیے جیسے کہ میں نے یہ numbers let کی ہیں ان میں common difference جو ہے وہ same ہے اسی طریقے سے آپ کوئی بھی number select کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس پہلی condition یہ ہے کہ in numbers کا sum ہے وہ اگر ہمارے پاس a is 8 and d is 1 تو a minus 3 d ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا a minus 3 d is equal to 5 دوسرا number a minus d وہ ہو جائے گا 7 تیسرا number a plus d وہ ہو جائے گا 9 اور چوتھا number a plus 3 d وہ ہو جائے گا 11 similarly آپ a کی جگہ پہ 8 اور جب d کی جگہ پہ minus 1 put کریں گے تب بھی ہمارے پاس 4 numbers آئیں گے جو کی آئیں گے 11 9 7 and 5 so ہمارے پاس numbers جو ہیں جو کہ ہم نے find کرنے ہیں جن جن کا sum 32 ہے اور sum سکیلز کا sum ہے وہ ہمارے پاس 276 ہے arithmetic progression میں وہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں 5 7 9 9 11 یہ 9 11 یہ ہو سکتا ہے یا 11 9 7 5 یہ ہو سکتا ہے کسیل میں ہم نے ایسے چار numbers find کرنا تھا جن کا sum ہمارے پاس 32 تھا اور ان کے scales کا sum جو 76 تھا سب سے پہلے ہمیں numbers collect کیا numbers collect کرنے کے بعد جو دونوں conditions دی گئی تھی پہلے پہلے پہلے